بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودری آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر تنویر ارشد چودری یوٹیوب چینل آج ہم اپنے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اینڈ فیملی کے لیے ایک انتہائی انٹیک ٹوپک پر گفتو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہمارا ٹائی فیڈ ٹمپریچر کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی ٹائی فیڈ بخار کیا چیز ہے اور ٹائی فیڈ بخار کی علامات کیا ہوتی ہیں اور جب یہ پیشنٹ کو ہوتا ہے تو پیشنٹ کی کنڈیشن اور کیفیت میں کیا فرغ ہوتا ہے بعض کنڈیشن میں بخار جب پیشنٹ کو ہوتا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ ایک سو دو ایک سو ایک ون زیرو ٹو ون زیرو تھری ون زیرو فور تک بھی جا سکتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ فارن ڈگری سنٹی گریٹ جب ہم چیک کرتے ہیں تو 102, 103, 104 تک بھی وہ پیشنٹ میں پایا جاتا ہے اب ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کو جب ہم فیسیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو ٹائی فیڈ ہے یا نہیں ہے بیسیکلی یہ چیزیں ہم اپنے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر پتا چل جاتا ہے کہ ٹائی فیڈ ہے اور وہ ٹائی فیڈ کس وجہ سے ہے ٹائی فیڈ کی علامات کیا ہوتی ہیں ٹائی فیڈ کا ٹائی فیڈ کتنا ہوتا ہے اور کتنا لبا اس کا پیلیڈ ہوتا ہے اور یہ کس جراسین کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے فرسٹ و فال جب پیشنٹ ہمار پاس آتا ہے تو ہم اس کا ٹیمپریچر لیتے ہیں اور ٹیمپریچر کے بعد ہم فوری یہ جج نہیں کر سکتے کہ اس کو ٹائی فیڈ ہے یا نہیں ہے ہم پیشنٹ کو اگزیمن کریں گے اگزیمن کرنے کے بعد دو سے تین دن کی ہم میڈکیشن کریں گے جب ہم دیکھیں گے بخار صبح میں کم ہوتا ہے شام میں زیادہ ہوتا ہے اور بعض کنڈیشن میں جوائنڈس اور ٹائی فیڈ یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ جو چیز بھی لے رہا ہوتا ہے اس کو وومنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں پین بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو نا وہ اپنی باڈی میں پین بھی فیل کرتا ہے اور بعض کنڈیشن میں پیشنٹ جو ہے وہ اس کی رنگت چینج ہوتی ہے اس کی باڈی پر پیمپل اور دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں خارج کی کیفیت ہو جاتی ہے پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے جب ہم پیٹ کو دبا کے چیک کرتے ہیں تو پیشنٹ ایک مقصود حصے میں پین فیل کرتا ہے تو یہ ٹائی فیڈ کی بیسک علامات میں سے ایک ہے اب جب ہمارے کلینکس پر جتنے بھی پیشنٹ جب آتے ہیں تو ہم ان کو جب فیزیکلی دیکھنے کے بعد پھر ہمیں ایگزیمن کرنے کے لیے اگر کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے پہلے ٹائی فیڈ ہوتا تھا ٹائی فیڈ ٹیسٹ ہوتا تھا تو آج کے دور میں ایسا نہیں ہے ہم اس کا بلڈ کلچر کراتے ہیں پہلے سی بی سی لیں گے سی بی سی میں ہمیں اس کی کنڈیشن کا پتا چل جائے گا اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ سی بی سی میں پراپر اس کی سارے سمٹم وہ ہمارے سامنے نہیں آرہے تو پھر ہم اس کو بلڈ کلچر کی طرف لے جائیں گے کیونکہ بلڈ کلچر جب ہم بھیجیں گے تو اس کی رپورٹس میں فائیو ٹو سیون ڈیز بھی لگ سکتے ہیں بعض کنڈیشن میں اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں تو ہم سی بی سی فوری کروا کے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے اب ٹریٹمنٹ میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیں گے کہ آپ نے کیا کھایا تھا یا بخار آپ کو کب سے ہلکہ کفیل ہو رہا تھا آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کنسٹ کیے بغیر پینڈول وغیرہ کا آپ یوز کرتے رہے بخار آپ کے اندر یا اندر آپ کی انتریوں کا بخار بن گیا جس کو زبان زدہ عام میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرک فیور بھی ہے یعنی آپ کی انتریوں میں بخار ہوا ہوا اب جب پیشنٹ ہمارے کلینکس پہ آتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو یہ ساری اگزامن کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کی موسیقین کرتے ہیں اور موسیقین کے ساتھ ہم اس کو ڈائیٹ بھی بتاتے ہیں یہ کیونکہ ambasinement یہ ہے جرسیم یعنی Weramos جراسیم جو آپ کی بوڈی میں ہے ڈاکٹر میں یہی جراسیم ہے جو آپ کی انٹریوں میں انفیکشن پیدا کرتا ہے پہ اس کے اندر وہ چلتا ہے اور آپ کی انتریوں میں سویلنگ ہوتی ہے آپ کی انٹریوں میں آپ ٹیمپرائیچر پہلگ کرتے تو یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی جو ہے وہ مسلسل جوائنٹس کے اندر پین ہو رہا ہے آپ کی پیٹ میں پین رہتا ہے وومٹ جیسی کیفیت ہوتی ہے اپی گیسٹک ایڈیا کے اندر آپ پین فیل کر سکتے ہیں چسٹ میں پین فیل کر سکتے ہیں بلو بیک پین آپ کو ہو سکتا ہے ایسی کنڈیشن میں جب آپ پیٹ میں پین فیل کر رہے ہیں اور سیم کنڈیشن میں پیچھے مسلس بغیرہ میں پین فیل کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا سی بی سی ٹیسٹ کرواتے ہیں اور سی بی سی کروانے کے بعد ہم آپ کو میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم ویڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کی بلڈ کلچر کی رپورٹ آئے تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سا انٹی بارٹک آپ کو کتنے دن کے لیے دینا چاہیے بیسیکلی ٹائی فیڈ ہوتا آپ کو صرف اس وجہ سے ہے جب آپ ایسی ڈائیٹس لیتے ہیں اوپن ایریہ میں جیسے مختلف ریڈیوں کے اوپر آپ کے فروٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس طرح کی سیلٹ وغیرہ ہیں باقی چیزیں یہ جب آپ اپنی بوڈی میں انٹیک کرتے ہیں اور اس کی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے پانی بوائل نہیں پیتے پانی کا ساپ پانی کا استعمال نہیں کرتے یا ایسی کنڈیشن میں آپ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں ہائیجین کا کوئی خیال نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایک ریزن بنتی ہیں ٹائی فیڈ آپ کی بوڈی میں انٹیک کرنے کی اب جب ٹائی فیڈ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈائیٹ میں آپ نے سوف ڈائیٹ کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے بوائل پانی کا استعمال کرنا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے جو بھی چیز آپ نے لینی ہے وہ صاف ستری چیز لینی ہے اس کو واش کر کے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے تو یہ چیزیں یوز کرنے سے آپ کی جو انٹرسٹائنل پاور ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اب ہم ہر پاس پیشنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلان بھی ایسی چیزیں کھاتا ہے فلان یہ چیزیں کھاتا ہے اس کو ٹائی فیڈ کیوں نہیں ہوتا ہمیں ٹائی فیڈ کیوں ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ وائرل آپ کی بوڈی کے اندر یہ وائرس یا کوئی بھی جرسین جب انٹر ہوتا ہے تو بعض پیشنٹ کی اور بعض بندوں کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف ریزسنس کرتی ہے اور وہ بوڈی کے اندر سروائیب نہیں کر پاتا تو اس لیے ان کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے نظام دفاع ان کا کمزور ہوتا ہے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے ایسے بندوں کے اوپر یہ وائرس یا کوئی بھی جرسین جو ہے وہ فوری اٹیک کرتا ہے اور وہ ان کی بیماری کا ذریعہ بنتا ہے اب جب آپ کو ٹائفڈ ہو جاتا ہے پھر آپ نے ایک تو سوپ ڈائیڈ لینے ہوتی ہے بوائل پانی کا استعمال کرنا ہے ویڈیٹیبل فروٹس بغیرہ کا جتنا بھی آپ نے انٹیٹ کرنا ہے ساپ سترہ واش کر کے اچھی طرح پھر آپ ان چیزوں کو لیں گے اور ساتھ میں آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کیے بغیر کسی بھی طرح کی میڈیکیشن ہم نے اپنی کسی بھی ویڈیو میں کسی پیشنٹ کو کوئی میڈیسن یا میڈیکیشن کبھی نہیں بتائی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہر پیشنٹ ایک ڈیفرنٹ سٹوری رکھتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ہسٹریز ہے جب ہم پیشنٹ کو اگزامن کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ کونسی میڈیسن اس کو کتنے دیز دی جائے گی اب ہم اس لیے اپنی کسی بھی ویڈیو میں کوئی میڈیکیشن نہیں بتاتے کیونکہ سیلف میڈیکیشن آپ کے لیے نقصان ہو سکتی ہے اور خصوصا کسی بھی انٹی بائٹک کا بیجہ استعمال یا آپ کے اوپر ضرورت سے کم استعمال یا ضرورت سے زیادہ استعمال یا اس کی سٹرنٹ کا پروپر آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہ ہونا یا جنریشن کا نہ دیکھنا یہ ساری چیزیں آپ کے کڈنی لنز پھر آپ کے سٹومک پھر اس طرح آپ کے لیور کے اندر پروپرم پیدا کر سکتی ہیں اس لیے جب بھی آپ کو ایسا سمٹم ظاہر ہو کہ آپ کے پیٹ میں ہلکا پھل کا پین رہتا ہے آپ کو وومیٹسی کیفیت ہے آپ کا بخوار کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے شام میں کم میں صوبہ میں زیادہ ہے یا صوبہ میں کم میں شام میں زیادہ ہے یہ سارا دن آپ ٹھیک رہتے ہیں رات کو آپ کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ فوری اپنے کنسلٹنٹ فیملی فیزیشن یا کسی بھی جنرل فیزیشن ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں اس کو اپنی کیفیت بتائیں پھر اس کے بعد اگر وہ محسوس کرے گے آپ کو سی بی سی کروانا چاہیے یا آپ کو بلڈ کلچر کروانا چاہیے یا آپ کو ٹائفیڈ اور بغیرہ کوئی بھی ٹیس یا لفٹی بغیرہ جو بھی آپ کی فیزیکل ہسٹری اور فیزیکل اگزامن ایسی کنڈیشن کو آپ نے پروپر اتنی ڈیروشن کے لیے لیے لینا ہے اگر وہ سیون ڈیز کہتا تو سیون ڈیز لینا ہے سیون ڈو فورٹین ڈیز ہے فورٹین ڈو ٹوانٹی وان ڈیز ہے تو یہ رکمنڈیشن جو ہوگی وہ آفٹر کنسلٹنسی ہوگی تو اس کے ساتھ جو ڈائیٹ آپ نے لینی ہوتی ہے ڈائیٹ میں صرف آپ نے اپنی صفائی کا کیا رکھنا ہے اور بوائل پانی کا استعمال کرنا ہے فریش فروٹ بغیرہ لینے ہیں لیکوڈ فوم میں کوئی بھی چیز لینی ہے ہارڈ فوم والی چیزوں کو کچھ ٹائم کے لیے بند رکھنا تو آپ کو ٹائی فیٹ سے نجاز ملے گی تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس اپیسوڈ کے اندر آپ کے لیے ایک کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں جو ہمارے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اینڈ فیملی کی اکمینڈیشن ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فالو کریں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ